بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک ناظرین چائنیز سیٹیلائٹ نیوگیشن آفیس اسے کہتے ہیں سی ایس این او یہ پاکستان آنے کے لئے راضی ہو گئے ہیں اور بے ڈو انیبل یہ آپریٹنگ ریڈار سٹوڈیو ایک نیٹ ورک ہے جسے پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ درہ مشکل ٹائم ہے میں اس کو آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں ہو کیا رہا ہے چین پاکستان کو ریموٹ سینسنگ دینے جا رہا ہے جسے سائیبر وار فیر میں اور اب وہ جو معلومات ہوں گی وہ مہیا کرے گا انٹرنیشنل سیکیورٹی انفرمیشن لیب بنائی جا رہی ہے جو چین بنا رہے ہیں نیشنل الیکٹرونک کامپلیکس میں سائیبر سیکیورٹی انٹرنیٹ پر وائس کنٹرول اور جو کالز ہوتی ہیں ہیکنگ سے لے کر جدید جاسوسی کا نظام یہ بھی لے جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر پاکستان اور چین نے مل کر میڈیا کی دنیا میں ایک تہلکہ مچانے کا اعلان کیا دونوں ممالک دنیا کے گلوبل میڈیا کو ناچ نچانے کے تیار ہیں اور اب دیکھیں کہ چار مختلف سور سے نیوز پیپر سے پڑھ کر میں آپ کو گارنٹی دے کے کہتا ہوں جو پاکستان اور چینہ کے خلاف لکھا ہوا تھا آج ساری اخباروں میں آپ یہ دیکھیں کوئی چیز بھی اٹھا لیں پوری دنیا جس طرح آپ کو پتہ ایک پروپیگنڈا کرتی ہے کوئی اچھا کام ہو اسے اس انداز سے اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ کسی صورت میں برا نہ لگے اس کا جواب آنے لگے میڈیا میں کام کرنے والے جانتے ہیں کہ کس طرح ذہن سازی ہوتی ہے دیکھیں مثال کے طور پر میں بھی آپ کی اس وقت ذہن سازی پر کام کر رہا ہوں مطلب لوگوں کو پاکستان کا روشن چہرہ دکھاتا ہوں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے پاکستان کی اچھی خبریں خوش خبریاں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی غلط چیز نہ ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ غلط کام ہو اسے بھی آپ سب اچھا کر کے دکھا دیں ہو ہی نہیں سکتا آڈینس اب ماشاءاللہ بہت اشیار ہیں ساری چیزیں آپ کی ایکسیس میں آپ ریسرس خود کر سکتے ہیں غلطی کی گنجائش ہر وقت موجود ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان پاکستان کے دنیا کو ویسٹرن میڈیا ان سب کا ایک ایجنڈا ہے اور یہ لوگ سارے کے سارے کس طرح پاکستان کا چیرہ نیگٹیو خبریں کر کے دکھا دیں ان کی خبروں کو ان کی چیزوں کو ہم غلط ثابت کرتے ہیں ہمارا طریقہ ہے اب ان کا طریقہ ہے کہ ان کے جھوٹ کو پکر کر ہم آپ کے سامنے رکھیں پاکستان میں الجزیرہ اور آٹی نیوزے سے چینل موجود نہیں ہے اس لئے آپ چین اور پاکستان مل کر دنیا میں اپنا میڈیا لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں پاکستان کی افواجہ پاکستان آئی ایس پی آر وغیرہ ان کی مکمل مدد بھی کریں گی اسٹیبلشمنٹ اس طرح چین کو آپ کو پتا ہے دنیا میں کرونا کی تفتیش کرنے سے مطالق معلومات پھر چین کے کردار پھر وہاں پر یوگر مسلمانوں کا اور دنیا بھر میں جو چین کے بارے میں بات کی جاتی ہے مغرب میں خاص طور بات اس کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اور اسی طرح پاکستان پر بھی دہشتگردی ہو منی لانڈرنگ ہو سرحت کے پار دراندازی ہو افغانستان میں طالبان کے ساتھی ہو امن کے دشمن بنائیں صحافیوں پر پابندیاں لگائیں حقوقی خلاف ورزی کریں اقلیت کے خلاف بنائیں ملکی معیشت دوب جا رہی ہے ملکی ترقی نہیں ہو رہی ہے عوام میں دوریاں فوج میں دوریاں یہ ایسی ساری باتیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا ان سب کا توڑ کرنے کے لیے میڈیا پاکستان کو چلائے گا اور چائنہ اس کی مالی معاملت کرے گا باوجود اس کے کہ پاکستان اور چین کا کلچر ایک جیسا نہیں ہے مذہب ایک جیسا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک کے دشمنوں کے وار ایک جیسے ہیں پاکستان نے ترکی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا اسلامی چینل کی بات کی تھی اس پر اسلام سے مطلق معلومات دنیا کو پہنچا ہی جانتی لیکن یہ منصوبہ اس طرح چل نہیں سکا اس میں بہت سے ایسے عوامل شامل ہو جاتے ہیں بیچ میں جن کی تفصیل پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کس وجہ سے نہیں ہوئے لیکن آپ ہندوستان کی وہ ڈس انفو لیب کا سکینڈل ذرا یاد کریں میرے پیج پر یوٹیو پر پڑے ہیں دیکھ لیں چیز نہیں سمجھے ساڑھے سات سو سے زائد ویب سائٹس تھی دنیا بھر میں یورپ میں مبرے ہوئے لوگوں کو ان لوگوں نے زندہ کر کے اکاؤنٹ بنائی ہوئے تھے ان بڑے بڑے لوگوں کو چھوٹے نہیں تھے بڑے بڑے لوگ یورپ سے امریکہ تک ان کی طاقت ہی ہوتی تھی پرپیگنڈا پاکستان کے خلاف جو مغرب پڑتا ہے یہ میڈیا ہم اس کو توڑ کرنے کے لیے پاک چین کا یہ اس جیسے میڈیا ان کی رپورٹنگ کو ختم کرنے کے لیے یہ یہ بنے کا سارا اب عمران خان کی چارشیٹ آپ دیکھیں تو اس میں دیکھیں بہت سری مغرب کے سامنے بہت سری باتیں ہیں عمران خان ہر وہ کام کر رہے ہیں جو مغرب کو پسند نہیں ہے ٹویٹر پر اس وقت ایک بڑا ٹرینڈ چال رہا ہے اور بڑا ہی مشہور ہو رہا ہے وہ ٹرینڈ ہے دیکھیں کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں absolutely not یہ مسلمی نون کے لوگوں کو ویسے عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور پھر پاکستان کے باقی لوگوں کو بھی کیونکہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا بدلہ جو ہے نا یہ بدلہ ہے عمران خان نے امریکیوں سے لی ہے ذرا تفصیل سنیں آپ خود خوش ہو جائیں گے بل کلنٹن نے کہا مستر شریف تم اپنی فوج کارگل سے واپس بلا رہے ہو نواز شریف نے کہا ہاں جی ہم اپنی فوج بلا لیتے ہیں اب ہم انڈیا کو بھی کہیں گے کہ اپنی فوج واپس بلا ہے تو بل کلنٹن نے کہا absolutely not پھر میاں صاحب نے آگے سے کہا کہ دیکھیں آپ اب یہ مان جائے آپ کے کشمیر پر جو ہے وہ آپ کا ایک کردار ہے اس کی اب حامی بھار لیں تو پھر ہم اپنی فوج کو بلا لیتے ہیں بل کلنٹن نے پھر ایک دفعہ جواب دیا اسی لیجے میں absolutely not اچھا جب پریس ریلیز جاری ہونے لگی تو نواز شریف نے بل کلنٹن سے کہا اچھا دیکھیں آپ پریس ریلیز میں آپ شامل کروا دے کہ ہم کشمیر کے معاملے پر سالسی کرنے کو تیار ہیں ہم اس کے لئے کر دیں گے تو بل کلنٹن نے ایک مرتبہ پھر کہا absolutely not یہ نواز شریف صاحب اس وقت بڑی بیزتی تھی پاکستان کی بیزتی تھی جو امریکہ نے اس وقت کی آج عمران خان نے نواز شریف صاحب کس بیزتی کا بدلہ لیا بلکل اسی طرح جس طرح امریکہ کے ایک سوال کو اڈے کے جواب بھی آ تو عمران خان نے اسی لیجے میں کہا absolutely not absolutely not یہ دو لفظ ہیں عمران خان نے جو آپ کو پتا ہے جانسن سوان کو انٹریو کے دوران جو کارہ رہا تھا اس کے دیئے اس کے ایک سوال کے جواب میں آگے سے اس نے کیا کہا اس نے کہا seriously seriously بلکل اس کو جو سوال تھا دیکھیں کہ آپ آپ واقعی سنجید ہیں اگر اب بتمیزی میں وہ یہ بات کرتا کوئی دیسی قسم کو تو وہ کہتا آپ کا دماغ تو نہیں ٹھئی خراب کی یہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ اینکر نے نہیں کہا ظاہر ہے عدب کے دائرے میں رہا کے بات کرنی ہوتی ہے لیکن یہ اینکر جو ہے دیکھیں میڈیا پرسن ہونے کے ناتے میں آپ کو بتا سکتا تو وہ غلط نہیں تھا جیسے مجھے اگر افریقہ کے کسی حکمران کا یا عرب دنیا کسی شاہ کا انٹریو کرنا پڑے تو مجھے تو ان کی تاریخ کا پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں اور کس طرح وہ ڈھونتے ہیں اور نہیں پتا کہ وہ دھون لیں گے کیونکہ جو شخص بھی جب بڑا انٹریو کرنے آپ جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنی ریسرچ کرتے ہیں ماضی میں پاکستان کے حکمران کون تھے کس لیول کے لوگ تھے کس لیول کی یہ لیڈرشپ تھی اور یہ لوگ کس طرح امریکہ کے ساتھ ڈیل کرتے تھے اور لیٹ جاتے تھے ایک فون کال پر ملک کی پوری پوری پولیسی یہ لوگ فورن پولیسی بدل دیتے تھے کس طرح یہ لوگ اپنے خاندان اپنے بچوں کو امریکہ میں لے کر جاتے تھے وہاں فنڈ لیتے تھے تعلیم کے نام پر اور یہ ساری باتیں یہ پاکستانی کون کو پتا ہو نہ ہو بیرونی دنیا میں پاکستان کے ماضی کے حکمران بہت بدنام ہے آپ یقین کریں کہ نام آتے ہی لوگ کو پتا ہے یہ وہ بدنامے زمانہ لوگ ہیں آپ چیک کریں باہر جا کے انہیں پتا ہوتے ہے کہ جو کام دنیا میں کوئی بھی نہیں کرے گا وہ ان کا کوئی نہ کوئی سیاستدان کوئی ڈکٹیٹر کوئی آمیر کوئی کرپ بندہ پکڑ لے کوئی کر لے گا اور یہ جو آپ کو آپ کو سنائی مسالے میں بتا رہا ہوں تو آپ جب کہ پاکستان کی پالیسی ایک فون کال پر بدلنے والی جار ڈبلیو بوش نے کی تھی یہ ساری چیزیں آپ کے سم نے اس وقت جو ہمارا آمیر تھے ڈکٹیٹر تھے تو انہوں نے یہ بات مانی اب یہ پہلے طریقہ ہے کہ اسلامی آپ کو دیکھیں ماضی میں میں لے کر جائے خاص طور پر نوجوان بچوں کو جنہیں یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا پر آپ کو پتا ہے میرے بھی بہت سارے جو بچے بات سنتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے اکثریت ان کی ہے بلکہ تو اس لئے وہ شاید ان کے پاس وقت وہ نہیں ٹائم انہوں نے دیکھا بلکہ ہو سکتا ہے کچھ باتیں تو میرے وقت سے بھی پہلی ہیں جولائی انیس ست چھہتر میں وزیراعظم بوٹو نے ڈاکٹر قدیر خان کی سربرائی میں کوہوٹا میں ایک ایٹمی پلانٹ بنایا جسے پوری دنیا میں تھر تھلی مچ گئی تھر تھلی تھرل بان گیا پوری دنیا میں اب اگلے مہینے پہ امریکی وزیرا خارجہ ہنری کسنجر نے ہنگامی طور پر پاکستان کا دورہ کیا تھا گونر آس لاور میں بھٹو سے ملا بھٹو صاحب سے اس نے زور دیا کہ آپ ایٹمی پرواب منصوب کر دیں اب ذلفکارلی بھٹو جو ہیں وہ پچھلی صدی کے اس صدی کے پچھلی صدی کے چند بہترین لیڈوں میں سے ایک ہیں انہوں نے ہنری کسنجر کو نرم الفاظ میں اور بڑی آسان انگریزی میں کہا کہ یہ پاکستان اب نہیں کرے گا دوسرے معنوں میں یہ بھٹو صاحب کا ایبسلوٹلی نوٹ تھا اس کے جواب میں پھر ہنری کسنجر نے کہا کہ ہم آپ کو نشانے عبرت بنا دیں گے تو وہ انہوں نے آگے سے کہا آپ نے جو کرنا ہے کر لیں اب میں اپنا فیصلہ نہیں بدوں گا بڑا کام تھا یہ ماننا پڑے گا میں تاریخ میں سے چند ماہ میں پھر پاکستان مذہبی تنظیموں کا اتحاد وجود میں آیا پھر نواز شریعت کی گیم چلی اس اتحاد میں بھٹو مخالف تحریک ہوئی جولائی انہیس ستر میں زیاہ صاحب نے پھر مارشلہ لگا کر بھٹو کو گرفتار کیا اور انیس سو سیونٹی نائن میں ایناسی میں پھر بھٹو صاحب کو آپ کو پتا ہے کیا ہوا امریکی وارننگ پوری ہو گئی لیکن اس کے بعد امریکی اطاعت سے پھر زیاہ صاحب کی حکومت شروع ہوئی صاحب کو ٹھیک چلتا اٹھاسی میں افغان جنگ کے حوالے سے سٹنگر مزائلوں کی گمشدگی کے معاملے میں امریکہ اور زیاہ صاحب کے درمیان اختلافات شروع ہوئی امریکہ نے کہا دی کہ پاکستانی فوج جو ہے امریکی مزائل اپنے پاس چھپا کے رکھے منہوں نے اور یہ سانے آجلی کیمپ جو ہے یہ اوپر پردہ ڈالے زیاہ صاحب نے انکار کر دیا اور پھر اگست انیس سو اٹھاسی میں آپ کو یاد ہوگا تیرہ حدثہ ہوا باہلپر میں اور پھر جو آپ کے سامنے ہوا سکتا پاکستان کی جتنے بھی حکمران آئے ان سب نے امریکی اطاعت کی اشروات کی اس سے حکمرانی کی یہ ہمیں ماننا پڑے گا آج صورتیال ایک مرتبہ پھر تبدیل ہوئی ہے اور آج امریکہ کو وہ پاکستان کے جو فوجی اڈے ہیں قائم کرنے کی ضرورت ہے اب امران خان واضح انکار کر رہا ہے بار بار کر رہا ہے امریکی ٹی وی کو انٹریو میں بھی جب یہ سوال پوچھا گیا دیکھیں اس کی بڑی اہمیت ہے خدارہ سمجھیں سی اے یا نے کہا کہ جو فوجی اڈے قائم کرنے دیں گے تو امران خان نے ایک علمہ توقف کیا اور پھر کہا ہے ایپسلوٹلی نوٹ یہ انکار بالکل ویسا ہی تھا جیسے بوٹو نے انڈری کسنجر کو گیا میں تاریخ کے ورکے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہاں کہاں کی کس کس نے کیا کیا اب امران خان کے خلاف امریکہ کی کاروائی کیا ہوگئے آپ ذہن نشین کر لیں میری بات سابقہ امرانوں کی نسبت امران خان کو اللہ نے پاکستان کیل کافی مضبوط بنایا ہے اور اللہ تعالی کی مدد تو تو آپ کو پتہ ہے کبھی باطل آپ کے اوپر جو حاوی نہیں ہو سکتا لیکن یہ بہت زیادہ مشکلات انہوں نے اپنی کھڑی کر دی ہیں بہت بڑی مشکلات اب آپ کو اندازہ نہیں ہے جو لوگ تاریخ جانتے ہیں میں اسی لئے تاریخ کا گالتا رہا دیکھتا رہا کون کون امریکہ کے ساتھ نے کب کب کھڑا ہوا اور کیا کیا ہوا لیکن اللہ کی ذات ہے آپ کو پتہ ہے ایمان ہے انسان کا ایمان مضبوط ہو آپ کو پتہ ہے جو رات قبر میں ہے وہ نہیں ہو ملک عوام آپ کے ساتھ ہوں